موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فضل وحسان سے سیرت کے حوالے سے پروگرام شروع کر چکے ہیں اور اس میں ہم آپ کے سامنے تعرف کے حوالے سے نبی پاک رہی اسلام کے امت پر جو حقوق ہیں وہ بتفصیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین کرام اس لیے بھی یہ پروگرام ضروری ہے کہ ہمیں وقتاً فوقتاً اس تذکیر کی اس نصیحت کی ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا میں نہ تو آزاد ہیں نہ ہی بے مہار ہمارا ایک خالق ہے ہمارا ایک مالک و معبود ہے جس کے دیئے گئے نظام کے مطابق ہم نے زندگی گزارنا ہے اور وہ نظام جو اس کو پسند ہے اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزار کر واپس لوٹنا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں اور اس کامیابی کے لیے جو طریقہ ہم نے اختیار کرنا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ کی سنت پر عمل پیرا ہونا آپ کے عصوے حسنہ پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے ازہر لازم بھی ہے اور ہماری مجبوری بھی مجبوری اس حوالے سے کہ جب ہم نے کلمہ پڑا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر ہم اپنے پاس اختیار نہیں رکھتے ہم نے جیسے ہی کلمہ پڑا ہم نے تمام کے تمام اختیار نبی پاک نے اسلام کے حوالے کر دیا اور ہم وہی کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک معاملے میں ایک ایک مرحلے میں ایک ایک لمحے کے لیے شب و روز گزارنے کے لیے دیگر معاملات کو چلانے نبھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بڑی کامل رہنمائی فرمائی ہے اور کوئی ایسی بات کو ایسی چیز نہیں چھوڑی جس میں ہمیں کسی اور رہنمائی کی ضرورت ہو اور ہم محسوس کریں کہ یہاں یہ پہلو تشنہ ہے اللہ کے فضل و احسان سے یہ دین مکمل ہے اور یہ دین قیامت تک انشاءاللہ رہے گا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دین کا حامل بنایا اس دین کا عامل بنایا میں اس حوالے سے دو پروگرام آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں ہم پہلے بھی نبی پاک علیہ السلام کے حقوق کے حوالے سے کیونکہ جب تک آپ کا حق نہیں سمجھا جائے گا آپ کے دین کو اس طرح سے ماننا اور آپ کی سنت کو اس طرح سے اختیار کرنا اور اس جذبے سے اس و احسانہ یا اس و احسانہ کامل پر اس انداز سے چلنا یہ مشکل کام ہے نبی کریم علیہ السلام کے جہاں بہت سارے حقوق ہیں وہاں ہم نے ابتدا کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول مانا جائے اور رسول ماننے یعنی رسالت کا یہ پیغام جو آپ لے کے آئے ہیں چونکہ آپ اللہ کے پیغامبر ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں اور آپ پر ہی اللہ کا دین اترتا ہے لہذا آپ کا پیغام غیر معمولی آپ کی طرف سے آنے والا میسج جو ہے وہ غیر معمولی اہمیت اور حیثیت کا حامل ہے لہذا ہم آپ کی ایک ایک بات کو تسلیم کریں اور اس سے بھی پہلے ہم آپ کو بطور جنس انسان تسلیم کر کے اللہ کا بندہ تبدیل کر کے عبد تسلیم کر کے عبدیت کے اس مظاہرے کو کرنے کی کوشش کریں وگرنا ہم عملیت سے باہر نکل جائیں گے اگر ہم یہ کہیں کہ آپ آپ بندے نہیں ہیں اور عبدیت کا مظاہرہ آپ کی طرف منصوب نہ کیا جائے تو پھر ہمارے لئے یہ مشکل ہے کہ ہم کسی اور جنس کے حامل نبی سے اس کی رہنمائی میں چل پاتے اسی لئے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے رسولہ تو ہم بھی آسمان سے کوئی ایسا ہی فرشتہ ہی بھیجتے جو تمہاری رہنمائی کرتا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرف نبی بن کر آئے ہیں بالخصوص اور جن بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن آپ بطور انسان کے کمال کے انسان ایک عالی درجہ کے انسان ایک عظیم انسان جس پر اللہ تعالی جن کی تخلیق پر فخر کر رہا ہے نبی پاکر اسلام کے حوالے سے یا تمام انسانوں کے حوالے سے اللہ تعالی نے یہ پانچ قسمیں اٹھائیں ہیں اور قسمیں اٹھانے کے بعد ارشاد فرمایا ہے حلف اٹھانے کے بعد اللہ کو حلف کی ضرورت نہیں اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں اللہ تعالی جب قسم اٹھاتا ہے تو کسی بات میں اس کی وزن کو بڑھانے کے لیے یا اس بات کا یقین ہمیں دلانے کے لیے بلکہ اس بات کی اس کی حیثیت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں سے اپنی مخلوق میں سے کسی کی قسم اٹھاتا ہے اور وہ کسی چیز کی بھی قسم اٹھا سکتا ہے لیکن انسان کے لیے لازم ہے بندہ مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی قسم اٹھائے تو اللہ نے یہ پانس قسمیں اٹھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں آحسن تقویم میں پیدا فرمایا اب آحسن تقویم میں پیدا ہونے والے حضرت انسان ان میں بھی جو سب سے عالی بالاتفاق اور بالعجمع اور اس میں کسی قسم کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور کوئی منفی پروپ گندہ نہیں حتی کہ آپ نے دیکھا دی ہنڈرڈ لکھنے والے انگریز مصنف نے بھی نبی پاک علیہ السلام کو جو سو لوگ پوری کائنات میں سے جمع کیے جو عظیم اور عالی درجے کے انسان ہیں اور جن سے انسانیت کو فائدہ پہنچا ہے تو اس نے بھی پہلے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام کو لکھا یا ان کو رکھا ہے اس لیے کہ آپ تمام انسانیت سے ممتاز آپ تمام انسانوں سے ممتاز آپ تمام نبیوں سے ممتاز اور آپ کی عادت و عطوار اور آپ کے اخلاق و کردار کے مقابلے میں یا عشر شیر میں بھی کوئی اور ہمیں دکھائی نہیں دیتا تو ہمارے لیے اللہ نے جس کو عثوہ حسنہ بنایا ہے جس کی قسم اٹھائی ہے جس کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے اس کو اپنی جنس سے نکالنا اور اپنے آپ کو اس کے بغیر خالی محسوس کرنا یہ عجیب سی بات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے جیسے ہم کلمہ شہادت میں بھی ہم پڑھتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اللہ کا بندہ بندگی میں آلہ درجے پہ پہنچا ہوا اور پھر اس کا رسول مانتے ہیں اور رسول ماننے کے بعد آپ کی تعظیم و توقیر کرنا آپ کی عزت کرنا آپ کا احترام کرنا آپ کا عدب کرنا جیسا ہم نے گزشتہ پروگراموں میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے یہ آپ کا حق ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک علیہ السلام کا کوئی حق نہ دینے والا مثال کے طور پر آپ کی حرمت کو نہ پہچاننے والا آپ کی حرمت پر کھڑے نہ ہونے والا یا آپ کی حرمت کے لیے حساس نہیں ہے جو وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا اسی طرح جو آپ کی تعظیم نہیں کرتا آپ جہاں تشریف فرما ہوں وہاں اس کی آواز بلند نہیں ہو سکتی اور آج کی دنیا میں آج کے زمانے میں جبکہ آپ اس زمانے سے اس دنیا سے جو ہے وہ اگلے جہان میں جا چکے ہیں اور اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ کی ملاقات کو چلے گئے ہیں اب یہاں آپ کی جو سنت موجود ہے اس کو وہی حیثیت حاصل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کو حیثیت حاصل تھی لہذا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت آپ کا کوئی ترضی عمل ہمارے سامنے آ جائے تو پھر ہم مسلمانوں کا یہ ترضی عمل ہونا چاہیے کہ ہم فوراً اس بات کی طرف لپکیں اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا ہے جو تقادر جو پیمانہ آپ نے رکھا ہے اس کو اسی طرح سے مان لیں پھر ہم انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس انکار کا اختیار ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ اپنی مرضی بھی کرنے کا مجاز ہو یا آزاد ہو اپنی مرضی کرنے میں لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرنا تعظیم کرنا عدب کرنا آپ کی بات ماننا آپ کی پیچھے چلنا یہ سب آپ کے حقوق ہیں اسی طرح سے اور یہ حقوق آپ کو اس لیے بھی مل گیا اس لیے کہ آپ تمام انسانوں میں سب سے عالی سب سے بھلند تر حیثیت کے حامل ہیں میں آپ کے سامنے اور یہ سب سے پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جن کو نبی پاک علیہ السلام کی تعبی فرمانی کے حوالے سے اور آپ کی بات ماننے کے حوالے سے اور آپ کا ساتھ دینے کے حوالے سے اور آپ کی اطاعت اور اتباع کرنے کے حوالے سے جن کو پابند کیا ہے وہ یومِ علست ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے دو وعدے لیے ہیں پہلا وعدہ تمام انسانیہ سے لیا ہے علستو بربیکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا خالق اور مالک نہیں ہوں اور ہم سب نے اور ہم سے پہلے آنے والوں نے اور ہمارے بعد آنے والوں نے ہم سب نے بیق وقت بیق زبان کہا کالو بلا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے کوئی اور رب ہونے کے لائک ہی نہیں ہے اور کوئی اور جو ہے وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہمیں امن دینے والا ہمیں رزق دینے والا کوئی اور ہے ہی نہیں تو ہی ہمارا رب ہے اب یہ اعتراف کر لیا سب نے جس میں انبیاء بھی شامل ہیں اور وہ گناہگار بھی شامل ہیں جو دنیا میں آکے اپنا راستہ اللہ کے حوالے سے اللہ کے رشتے اور تعلق کے حوالے سے سرکشی اور نافرمانی کا بناتے ہیں وہ سب لوگ موجود ہیں اب دوسرا وعدہ اللہ تعالی نے لیا ہے مخصوص مجلس سے اور یہ مجلس ہے وہ چنے ہوئے لوگوں کی جن کو اللہ تعالی نے اپنا کلام دینا ہے جن کو اللہ نے اپنا پیغام دینا ہے جن کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت کے لیے کام کرنا ہے اور جن کو انسانوں کے لیے عصوہ کامل عصوہ حسنہ بنانا ہے ہر نبی اپنی قوم کے لیے عصوہ حسنہ تھا ہر نبی اپنی قوم کے لیے بہتری نمونہ تھا لیکن عصوہ کامل تمام جہانوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا آپ کو رحمت للعالمین بنایا گیا آپ کو آپ اپنی اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں ارسل تو ان الخلق کی کافہ میں تمام کی تمام مخلوق کی طرف نبی بن کر آیا ہوں اور کہیں قرآن میں آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے وما ارسلنا الا کافہ تلی ناز ہم نے آپ کو تمام انسانیت کا رسول بنا کر بھی جائے لہذا آپ کی موجودگی میں کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے بھی بڑا نہیں سمجھا بڑا نہیں کیا اور ہم ہمارے اوپر بھی یہی حق ہے کہ جہاں آپ موجود ہوں جہاں آپ کی بات موجود ہو جہاں آپ کا دین موجود ہو اور اب یہ زمانہ آپ کا زمانہ ہے اب اگر کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا آج اگر کوئی شخص غیر مسلم نون مسلم وہ نبی پاک اسلام کی اطاعت نہیں کرتا آپ کو رسول نہیں مانتا تو یہ شخص دنیا میں تو جیسی بھی اسودگی میں رہے سرہیں لیکن آخرت میں اس کے لیے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا اور آخرت میں اس کا جو بچنا ہے وہ محال ہے اس لیے کہ آخرت میں بچے گا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہو کر اس دنیا سے گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے اور اس لیے بھی کہ اللہ نے سب سے پہلا جو وعدہ اپنی نبوت اپنی رسالت اپنی توحید کے بعد جو لیا ہے وہ نبی پاک اسلام کی رسالت کا اور آپ کی نبوت کا وعدہ لیا ہے جب اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ اے انبیاء کی جماعت اے گروہِ انبیاء مجھے یہ وعدہ دو کہ جب تمہاری تمہیں شریعت دی جائے گی تمہیں پیغامِ حق دیا جائے گا تم لوگوں کی دعوت اصناح کا کام کر رہے ہوگے وَإِذَا خَدَ اللَّهُمْ إِسَاكَ النَّبِيَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَا آپ کو جب کتاب و حکمت میں سے کچھ دیا جائے گا یعنی آپ اس کتابِ حکمت جو اللہ نے اللہ کی طرف سے لوہِ محفوظ ہے اس کتابِ حکمت سے جب آپ کو کچھ دیا جائے گا آپ کو کچھ حق دیا جائے گا آپ کو کچھ نصیحتیں دی جائیں گی آپ وہ نصیحتیں اپنی عمد کو کر رہے ہوں گے اور سُمَّ جَا أَكُمْ رَسُول پھر ایک رسول آ جائیں مُسَدِّقُ لِمَا مَعَاكُمْ تمہیں اس کی تصدیق کرنا ہوگی وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگا اب آپ اندازہ کیجئے نہ جانے کتنی صدیان کتنے سالوں کتنے ہزار سالوں پہلے اللہ نے انسانوں سے اور انسانوں کے عالی ترین طبقے یعنی انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ تم سب اپنی اپنی رسالت کا کام کر رہے ہوگے تم دعوت کا کام کر رہے ہوگے تمہارے ہوتے ہوئے اور تمہاری موجودگی میں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں تو تم ان کے لیے جگہ چھوڑ دوگے اور ان کی اتباع کروگے ان پر ایمان لاؤگے اور ان کی مدد کرنے کا جو ہے وہ تم پر فریضہ آئیت کیا جاتا ہے تم ان کی مدد کروگے یہ انبیاء کی جماعت ہے جن سے کہا جا رہا ہے جائیں گے تو پھر تم اپنی بات کو چھوڑ دوگے یا اپنے ترجمل کو چھوڑ دوگے اور تمہاری شریعت جو بھی اس وقت ہوگی یقیناً وہ اللہ کی طرف سے ہوگی لیکن تم ان کی بات مانوگے مصدق اللہ مآکم تم ان کی تصدیق کروگے جو ان کے ساتھ ہوگا یعنی جو ان پر کلام آئے گا جو ان کی کتاب ہوگی جو ان کا دستور منشور ہوگا تم اس کی تصدیق کروگے اور تم ان پر ایمان لاؤگے اور ان کی مدد بھی کروگے اب تمام انبیاء نے یہ وعدہ کر لیا اور ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے زمانے میں یہ اس وعدے کو نبھایا ہے امام جرائر تبری نے لکھا ہے کہ ہر نبی نے نہ صرف خود وعدہ نبھایا بلکہ تمام انبیاء نے اپنی قوموں سے وعدہ لیا اپنی ملتوں سے وعدہ لیا کہ جب وہ رسول آ جائیں اور ان کی صفات یہ بیان کر دی گئیں ان کی تورات انجیل زبور میں اور دیگر کتب سماویہ میں ان کی صفات موجود ہیں لہٰذا وہ صفات بتا کر انبیاء نے اپنی قوموں سے یہ اہد لیا وعدہ لیا کہ جب بھی وہ نبی آئیں گے تم ان کی اتباع کروگے تم ان کے پیچھے چلوگے تم ان کی بات سنوگے اور تم ان کو رب کا نبی تسلیم کروگے لیکن بہرحال قوموں نے اس بات سے بھی انحراف کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے جو عیسائی قوم ہے اور جو یہودی قوم ہے اور جو زرتشت ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ سب آپ کا انکار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اللہ کہ اللہ کے نبیوں نے ان اپنی قوموں کو یہ حق بات بیان کر دی یہ بات سمجھائی کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا تمہارے ہوتے ہوئے آ سکتا ہے جس کے بھی ہوتے ہوئے آ جائے تم سب چھوڑ چھاڑ کے اس کی بات سنو گے اس کی مدد کرو گے اس کے ساتھی بنو گے یہ انبیاء نے وعدہ لیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباہ جو ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کی مجلس لگائی ہے ان سے میساک کیا ہے میساک کہتے ہیں جو تحریری مہدہ ہو یا میساک کہتے ہیں اس پختہ اہد کو جس میں دونوں فریق آمنے سامنے بیٹھ جائیں اور نیگوسیشن کے ذریعے سے مذاکرات کے ذریعے سے کوئی بات جو ہے وہ تیہ پا جائے اور اس کا ایک میساک لکھا جائے ایک وسیقہ لکھا جائے ایک تحریر لکھی جائے یہ بڑا پختہ اہد ہوتا ہے جو آپ تحریری طور پر کرتے ہیں لہذا انبیاء نے میساک دیا انبیاء نے یہ لکھ کر یوں سمجھئے دیا یہ تسلیم کیا کہ جب اللہ تمہارے نبی آئیں گے اور ہمارے تمام انبیاء کے بھی نبی آئیں گے تو ہم ان کی اتباع کریں گے اور یہ ہی ہوا جب آپ میراج کے سفر پر جاتے ہیں سبحان اللہ زی اسرہ بی عبدہی لیل من المسجد الحرامی الیل المسجد الاقصہ جب مسجد اقصہ پہنچتے ہیں تو اللہ نے اپنی شان و جلالت سے تمام انبیاء کو بلا رکھا ہے اور تمام انبیاء وہاں موجود ہیں اب ظاہر ہے وہ سب روحانی صورت میں موجود ہیں اور نبی پاک علیہ السلام سے ان کی ملاقاتیں بھی ثابت ہیں اور نبی کریم علیہ السلام اسی دنیا کے لباس میں اور اسی دنیا کے انداز میں جاتے ہیں اور آپ ان سب اکٹھوں کو نماز پڑھاتے ہیں دو رکھت کی عوامت کرتے ہیں اور تمام انبیاء جو ہیں ان میں سے بعض پھر آسمانی جو سیر ہے اس میں پہلے آسمان پہ دوسرے تیسرے پہ چوتھے پانچ میں شٹے اور ساتھ میں پہ مختلف انبیاء سے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہیں آپ کا ان سے مقالمہ ہوتا ہے اور یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے کیونکہ آپ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی اور ہوئی نہیں سکتا کیوں حق ہے ایک اور بات سنیے نبی پاک علیہ السلام کا اپنا ہی فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں ان جابر یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال انا قائد المرسلین ولا فخر و انا خاتم النبیین ولا فخر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے الفاظ مبارکہ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں تمام مرسلین کا میں تمام رسولوں کا قائد ہوں ولا فخر لیکن اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے و انا خاتم النبیین اور میں تمام نبیوں کا خاتم ہوں ولا فخر لیکن مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں ہے و انا اول شافئین و مشفئین اور میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا اور میری سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام جب سفارش کریں گے تو آپ کی سفارش رات نہیں کی جائے گی جہاں ایک موقع ایسا بھی آئے گا جہاں آپ پانی پلانا چاہیں گے اور ان نام نحاد مسلمانوں سے اللہ آپ کو دور کر دے گا دیوار حال کر دے گا یا ان کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا یہ کون سے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں بدعات کو رواج دینے والے اپنی زندگی میں بدعات کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنے والے ان لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے اسی طرح یہ حق آپ کا آپ کا حق اس قدر زیادہ کیوں ہے کیونکہ آپ جیسا مقام اور آپ جیسا مرتبہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشاند فرماتے ہیں جب لوگ قبر سے اٹھائے جائیں گے میں سب سے پہلا ہوں گا جو اپنی قبر سے اٹھوں گا یعنی سب سے پہلے جو حشر ہونے والا ہے اس حشر میں جو سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھائے جائیں گے اور جو سب کی قیازت کریں گے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلنے والا ہوں اور جب وہ آئیں گے ان کا قائد ہوں گا اور جب وہ اللہ کی بارگیہ میں حاضر ہوں گے میں ان کا خطبہ دینے والا ہوں گا جبکہ وہ چپ ہو جائیں گے یعنی میں جب وہ سارے خاموش ہو جائیں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا آپ خطیب الحشر ہوں گے آپ حشر کے دن اللہ سے کلام کریں گے کسی اور کوئی جرت نہیں ہوگی وہ حدیث طویر آپ کے ذہن میں آگئی ہوگی جس میں لوگ حضرت آدم الاسلام کے پاس جائیں گے اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ ہمارا حساب کتاب لے لے یعنی انتظار سے جان جاتی ہے لہذا ہمارا حساب لے لے اور ہم سے امتحان جو مال نامہ ہے وہ دینا شروع کر دے لیکن کوئی نبی اللہ کی طرف نہیں جائے گا اور ہر کوئی عذر پیش کرے گا حضرت آدم الاسلام سے لوگ آ کے کہیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے تو خود ایک خطا کی تھی مجھ سے مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے وہ سوال نہ کر لیے جائے میں نہیں جاؤں گا اس کے بعد ابراہیم الاسلام کے پاس حضرت نور الاسلام کے پاس جائیں گے نور الاسلام کے بعد ابراہیم الاسلام کے پاس آئیں گے تو سب ہی اپنی کوئی نہ کوئی بات بیان کر رہے ہوں گے کہ یہ فلاں بات میں کمزوری رہ گئی فلاں بات میں ہم سے کچھ کمی رہ گئی لہذا ہم تو اللہ کے سامنے جانے کی جرت نہیں رکھتے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہم سے ہمارے معاملے میں سوال کر لے اور ہم اس کا کوئی جواب نہیں دے پائیں گے تو یہ ان کی کیفیت ہوگی حتیٰ کہ لوگ رسول پاک صلی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام پھر لوگوں کی رہنمائی کریں گے کہ تم کسی کے پاس نہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ وہ تمہاری سفارش کریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں طویل سجدہ کروں گا اللہ کے سامنے سات روز کی توالت کے برابر اور پھر اللہ کو مجھ پر رحم آئے گا اور اللہ فرمائیں گے ارفہ اور آسہ کا یا محمد محمد صلی اللہ علیہ السلام سفارش کرتے جائیں ہم آپ کی سفارش کو قبول کرتے جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا ہے جبکہ باقی لوگ اس سے بہرحال کسی طرح سے محروم نظر آتے ہیں یا وہ اس طرح سے ان کو یہ سہولیت حاصل نہیں ہے اور آپ ساتھ اس کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کا سفارش کرنے والا ہوں گا جب وہ رد کر دی جائیں گے یعنی جب انہیں لوٹا دیا جائے گا اور ان کی کوئی بات نہیں سن رہا ہوگا تب میں ان کی سفارش کروں گا اور میں ان کا خوش خبری دینے والا ہوں گا جب وہ مایوس ہو جائیں گے جب یہ لوگ گناہگار لوگ پریشان ہوں گے کوئی اچھی بات اچھی خبر ان کو نہ مل رہی ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف دنیا میں جیسے آپ بشیر ہیں آپ بشارت دینے والے بن کر آئے آپ آخرت میں بھی بشارت دینے والے ہوں گے کہ آپ اللہ سے معافی کروا کے آپ اللہ سے توبہ اللہ تعالیٰ سے اس کی جہاں بخشی کروا کے آپ سفارش کروا کے اس کو خوش خبری دیں گے اور پھر فرمایا کہ کرامت اور جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور اس روز حمد کا جھنڈا میرے پاس ہوگا اولاد آدم میں رب کے ہاں سب سے مقرر میں ہوں گا اور میرے اردگد ایک ہزار خدام خادم ہوں گے جیسے پشیدہ انڈے یا بکھرے ہوئے موتی یعنی یہ آپ نے اپنا مقام بھی بتایا ہے اور اپنی حیثیت کا سبب بھی بتایا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا قیامت کے روز یہ واسطہ جو ہے وہ کتنا بڑا نظر آئے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اس لیے بھی فائق ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ کا دین اترتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود آپ کا حق بیان فرمایا ہے جیسا ہمارے سامنے صحیح البخاری کی ایک روایت موجود ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے بلائیا لیکن میں نماز کی وجہ سے حاضر نہ ہوا یہاں تک کہ میں نے نماز مکمل کر لی اور پھر میں آپ کی ختمت میں حاضر ہوا جب میں نماز پڑھ کے آپ کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما منعکا انت عطیہ تو کیوں نہیں آیا میرے پاس تجھے کس چیز نے منع کیا میں نے تمہیں پکارا تھا تمہیں بلائیا تھا لیکن تمہیں بری بات سننے کے بعد بھی تو میرے پاس نہیں آئے تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا یعنی میں تو حالت نماز میں تھا اب میرا میں نماز مکمل کرتا تو آپ کی بات پہ لبائک کہتا ہے آپ کی بات کو سنتا اور آپ کی آپ کے حکم کی بجاہ اوری لات کرتا یہ اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ میں نماز میں تھا یہاں خیال ہے محادثین کا کہ یہ جو نماز اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ نفری نماز تھی کیونکہ فرض نماز تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے اور فرض نمازوں میں تو ظاہرہ تمام کرنا پڑتا ہے تو یہ نفری نماز ہے جس کے توڑنے کا آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بلایا تھا اور تم نہیں آئے اور اس نے کہا کہ میں نماز بڑھ رہا تھا تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ سنا نہیں ہے اللہ نے کیا کہا ہے یا ایہواللزین آمنو استجیبو اللہ ولی رسول ازا دعاکم اے ایمان کا دعا کرنے والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لئے زندگی بخش ہو یعنی جب اللہ کے نبی بلائیں تو پھر حق نہیں ہے کہ تم نفر نماز بھی پڑھ سکو حق یہ ہے کہ پھر تم نبی پاک اور اسلام کی بات سنو کیونکہ نبی کی بات سننا اور نبی علیہ السلام کے قول کو اہمیت دینا یہ اللہ کو بھی پسند ہے اور آپ اللہ تعالی نے ہی آپ کو یہ حق عطا فرمایا ہے کہ لوگ آپ کی بات سنیں اور یہ حق اتنا بڑا ہے اور جو کچھ بھی تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو اور جس سے رکیں اس سے رک جاؤ یعنی آپ کو اللہ تعالی نے ایک بہت بڑا مقام عطا فرما اللہ تعالی نے آپ کو بہت بڑی حیثیت کا حامل بنایا ہے اس حیثیت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں آپ کی بات سنیں آپ کی بات مانیں اور اپنے آپ کو اپنے معاملات کو ہم اس طرح سے ان کو مینج کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حق متاثر نہ ہو یہ نہ ہو کہ ہم اپنے اور اپنے بچوں کے اور اپنے دیگر احباب و عزہ کے حقوق تو پورے کرتے رہیں اپنے ماں باپ کے اپنے بہن بھائیوں کے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہمارے ہاتھ سے جو ہے وہ متاثر ہوں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے خلاف ہم کوئی بات کریں یہ ہمارے لئے وبال جان بن سکتا ہے ہمارے لئے خوفناک کیفی تختیار کر سکتا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم وہ وہ کام کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں اور جو آپ کے حقوق ہیں ان کو لوٹانے یا ان کا عدب و تعظیم کرنے کے حوالے سے ہمارے اندر وہ جذبہ پائے جائے جو جذبہ صحابہ کے اندر موجود تھا اسی طرح سے ایک اور اس حوالے سے جو حدیث ہے موجود نبی پاک رہی اسلام کا حق شوہر سے کتنا بڑا ہے یا شوہر سے بھی عالی ہے ہمارے ہاں بیویاں یا شوہر ایک دوسرے کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور اس میں بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے حقوق بھی ہیں اور نبی پاک رہی اسلام کے حقوق بھی ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خطبہ عید جو ہے وہ ارشاد فرمایا اور لوگوں کو نصیت فرمائی عورتوں کو اس کی آواز نہیں گئی تو عورتوں نے آپ سے یہ شکوہ کیا کہ ہمیں تو آپ کی آواز نہیں آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ سے خطبہ ارشاد فرمایا عورتوں کو اور ان میں اس خطبے میں عورتوں کی خامی عورتوں کی کمزوری ہی بیان کی گئی اور عورتوں کے معاملات کو ہی جو ہے وہ سامنے لائے گیا لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اللہ سے ڈر جاؤ اے عورتوں میں نے تمہیں کسرت میں جہنم میں دیکھا ہے اور ایک عورت نے پوچھا تھا آپ سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آپ نے کس سبب سے اور کس وجہ سے جہنم میں دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا ایک تو تم شکوہ بڑا کرتی ہو اور دوسرا لانتان بہت کرتی ہو تو لانتان تو ظاہرہ ہر عورت کرتی ہے یہ شکوہ سے مراد کیا ہے یہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا شوہر کا شکوہ یعنی انہوں نے پوچھا صحابیات نے کہ کیا اس سے مراد اللہ کا شکوہ کرنا ہے کیا اس سے مراد رسول اللہ کا شکوہ کرنا ہے کیا کرنا ہے اس سے مراد کیا ہے ہم کیا شکوہ کرتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے شوہروں کا شکوہ کرتی ہو اور اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو یا اپنی چیزوں کو بہت زیادہ لانت ملامت کرتی ہو ان دو اسباب کی وجہ سے عورتیں جہنم میں دیگر لوگوں سے کسرت میں موجود ہوں گی آپ نے جب یہ بات رشاد فرمائی کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور میں نے تمہیں کسرت سے جہنم میں دیکھا تو عورتوں نے کہا کہ ہم کیا کریں پھر ہم بچ کیسے سکتی ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا کسرت سے صدقہ کیا کرو صدقہ کیا کرو یہ بات سننے کے بعد عید کا دن ہے تو ایک خاتون اپنے گھر میں جاتی ہے مالدار خاتون ہے اپنا زیور جو بھی ان کے پاس سرمایہ تھا اس وقت وہ اٹھاتی ہیں اپنے زیورات کو اور گھر سے باہر نکل رہی ہیں گھر کے دروازے پہ ہیں کہ ان کا شہر بھی ان سے ملاقات کرتا ہے پوچھا کہا جاتی ہیں تو عرض کیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صدقہ کر دو میں صدقہ کرنے جا رہی ہوں ساری بات سنائی کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے عورتوں سے اپنا سارا زیور اور اپنی ساری جو جمع پونجی ہے وہ صدقہ کرنے جا رہی ہیں تو شہر نے کہا ایسا کرو مجھ سے زیادہ غریب کون ہے مدینہ میں لہٰذا تم مجھ پر ہی صدقہ کر دو صدقہ ہی کرنا ہے تو مجھ پر صدقہ کر دو میرا حال بہتر ہو جائے میرا اس فلاس بہتر ہو جائے تو خاتون خانہ نے پوچھا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیے بغیر تمہیں اپنے شہر کو صدقہ نہیں دے سکتی جب تک میں نبی پاک اسلام سے اس بات کا علم حاصل نہ کرنوں اور جب تک آپ سے پوچھنا نوں سوال نہ پوچھنوں کہ کیا عورت اپنے شہر کو صدقہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی اس وقت تک میں آپ کی بات نہیں مانوں گا یہ کون صحابی ہیں کتنے بڑے اور کتنے جنرل و قدر صحابی ہیں یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیت شاگرد ہیں آپ ان سے قرآن مجید سنتے ہیں آپ ان کی پنڈلی جو ایک پنڈلی کو دے کے چھوٹی چھوٹی ٹانگیں تھیں پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں جن کو دے کے صحابہ مسکرائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام میں فرمایا یہ عبداللہ بن مسعود کی ایک پنڈلی جو چھوٹی سے تمہیں لگتی ہے حلقی پھلکی سے لگتی ہے اور قد کافی چھوٹا تھا تمہیں لگتا ہے کہ یہ بہت لاغرسی پنڈلی ہے اس کا وزن کتنا ہے اگر اس کو ایک پرڑے میں رکھا جائے اور اہد پہاڑ کو دوسرے پرڑے میں رکھ دیے جائے تو عبداللہ بن مسعود کے جو پنڈلی ہے اس کا وزن زیادہ نکلے گا وہ شہر ہیں اور علم کے حوالے سے بھی تقویٰ کے حوالے سے بھی قرآن فہمی کے حوالے سے بھی نبی پاک علیہ السلام کے خاصل خاص شاگردوں میں سامل ہیں تو خاتون خانہ نے یہ نہیں چاہا کہ میں نبی پاک علیہ السلام سے نہ پوچھوں اور اپنے شوہر کا فتحہ مال لوں انہوں نے یہ کہا کہ میں سب سے پہلے نبی پاک سے پوچھوں گی اور پھر میں اگر انہوں نے کہا کہ شوہر پر صندقہ کیا جا سکتا ہے تو وہاں بھی کہتوں گی لہذا زینب عمرات و ابن مسعود یعنی زینب نام تھا ان کا جو عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہیں وہ رسول پاک سے ان کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور آپ کے دروازے پہ دستک دی جاتی ہے پوچھا جاتا ہے کہ کون میں زینب کونسی زینب ایوز زینب کونسی زینب بھی اتنی ساری زینبیں ہیں تو آپ کونسی زینب ہو عمرات و ابن مسعود کے الفاظ موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہوں تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے ساری بات بیان کی کہ میں تو آپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے صدقہ کرنے نکلی تھی لیکن شوہر راستے مل گیا اور شوہر کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ صدقے والا کہاں مستاج کوئی نہیں مجھ سے زیادہ کوئی حاجت مند نہیں لہذا مجھ پر صدقہ کر دو تو میں ان کے فتوے پر عمل کیسے کر سکتی تھی جب تک کہ آپ کی زبان پر آپ کی زبان سے میں بات یہ سن نہ لیتی لہذا میں آپ سے یہ سوال پوچھنے آئی ہوں کہ کیا بیوی اپنے شوہر پر صدقہ کر سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہاں کر سکتی ہے جاؤ اپنا مال اپنا صدقہ اپنے شوہر عبداللہ بن مسعود کو دے دو یہاں آپ اندازہ کیجئے جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت زینب جو عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہیں صحابیہ ہیں ان کے لیے اور انہوں نے سبق دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل یا برابر میں شوہر بھی نہیں ہو سکتا شوہر کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں چاہے شوہر عبداللہ بن مسعود جیسا عظیم صحابی کیوں نہ ہو نبی پاک علیہ وسلم کے مقابلے میں عبداللہ بن مسعود کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ہے ہمارے لئے پیغام اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک اور مدد رکھنا چاہتا ہوں ایک اور حق آپ کا رکھنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ کا دفاع کیا جائیں اور آپ کے حوالے سے حرمت رسول کے حوالے سے یا آپ کی عظمت کیونکہ اب آپ کا دفاع جو ہے وہ فیزیکلی کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی آپ اس دنیا سے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی جنت میں جا چکے لہٰذا اب آپ کا دفاع کس طرح کہ ہوگا جس وقت آپ موجود تھے تو آپ کا دفاع کرنے والوں نے آپ کا حق ادا کر دیا کس طرح کا حق ادا کیا انہوں نے آپ کی مدد اور نصرت کی ہے جس کا جو یعنی آپ کی نصرت کرنا آپ کی مدد کرنا یہ آپ کا دفاع کرنا یہ آپ کا حق ہے یہ اللہ تعالی نے ہم پر فرض کیا ہے آئد کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لیکن جو زندہ تھے جب آپ موجود تھے یہاں پر اور اس وقت آپ کو اس کی ضرورت پیش آئی تو کیسے لوگ تھے میں اس کی ایک تو مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح کے لوگ تھے جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا حضرت طلح بن عبیداللہ جو غزوہ اہد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ پندرہ بیس لوگ رہ گئے آپ کے اردگید اور کافر بلکل آپ کے قریب آ چکے تھے گھرہ ڈال چکے تھے تلوارے سوتے ہوئے تھے اس وقت حضرت طلح بن عبیداللہ نے اپنا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے کر کے دسیوں تیر کھائے ہیں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے اپنے ہاتھ کو نہیں ہٹایا اسی وجہ سے ان کا ہاتھ ساری زندگی کے لیے شل ہو گیا لیکن اس شل ہاتھ کے ساتھ بھی وہ خوش ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنا حق تمام کر دیا اپنا حق پہنچا دیا اسی طرح سے جو دوسری مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ بھی عزوہ اہد کی ہے جب بہت کم لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے تو پھر آپ کے پاس رہنے والوں میں بہت کم لوگ ہونے کی وجہ سے دشمن بہت قریب آ گیا اور اتنا قریب کے دشمن کی جو ان کے تیر ہیں وہ براہ راست آپ ان کی زد میں ہیں تیروں کے ایک باڑ آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو بچانے کے لیے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کمر اپنے پیٹ کے ساتھ لگا کے وہ چونکہ لہیم شہیم اور بڑے قد کے آدمی تھے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو جیسے اپنی آغوش میں لے لیا ہے ایسے آپ کے اوپر جھک گئے اور آپ کو چھپا دیا اور وہ سارے تیر جو دسیوں بیسیوں سینکڑوں تیر تھے وہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کی کمر میں لگے اور جب وہ گرے ہیں تب پتا چلا کہ ان کی کمر پر کتنے تیر لگے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے خار پشت کی کمر ہو یعنی وہ جو ہمارے ہاں ایک جانور پائے جاتا ہے جس کے جسم پر بالوں کی بجائے کانٹے ہی کانٹے ہیں بہت سارے کانٹے ہوتے ہیں پورے جسم پر کوئی جگہ باقی نہیں ہوتی تو ایسے حضرت ابو دجانہ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا قربان کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے آپ کی عزت و حرمت کے دفاع کے لیے اور آپ کی عزمت و شان کو محفوظ کرنے کے لیے یہ طریقے کار یہ ترضی عمل ابو دجانہ نے اختیار کیا اسی طرح مال کے حوالے سے آپ پر مال نشاور کرنے کے حوالے سے اور پھر جذبات کیا تھے صحابہ کے جو غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ رواہ رکھے گئے ہیں کہ کوئی اپنے گھر کا سارا سمانہ آپ کے خدم پیش کر دیتا ہے کوئی اپنے گھر کا آدھا سمان پیش کر دیتا ہے کوئی اپنے نو سو اونٹ پیش کرتا ہے اور پھر جب اونٹ ختم ہو جاتے ہیں اونٹوں پر بیٹھنے والے مجاہدین کا سامان ان کا لباس ان کے جنگی ہتھیار یہ سب کچھ حضرت عثمان دیتے چلے جاتے ہیں اور جب یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں جو بھی اشرفیاں سونے کی پڑی تھی وہ سب اٹھا کے لے آتے ہیں اور اپنے یوں سمجھئے کہ اپنے دامن میں ڈالی ہوئی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے اور آپ کے دامن میں لا کے انڈیل دی جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو جو عثمان نے دیا ہے اس مال کو اپنے ہاتھوں پر پلٹتے جاتے ہیں اور آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کے چہرہ اٹھا کے آپ فرماتے جاتے ہیں کہ آج کے بعد ما ذرہ عثمان ما عامل عباد اليوم آج کے بعد عثمان نے کچھ بھی کیا عثمان نے کوئی بھی غلطی کر لی عثمان سے کوئی بھی بات ہو جائے آج کے بعد یہ جو طرز عمل عثمان نے اختیار کیا ہے اور یہ جو رویہ اختیار کیا ہے یہ اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ آپ بشارت دے رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر صحاب کہیں وہ صحابی بھی موجود ہے جو ساری راج یہودی کے کمے کو چلاتا ہے اور مجاہدین کے چندے کو جو ہے اس میں کچھ داخل شامل کرنے کے لیے اسے اپنی کمائیگی کا احساس ہے کہ میں کچھ نہیں دے سکا اور وہ رات بر مزدوری کرتا ہے اور ایک ساکھ جوریں جو ڈھائی تین کلو بنتی ہیں وہ وہاں سے ملتی ہیں اور وہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور آدھی اپنے بچوں کو جو فاقے کے ساتھ ہیں ان کو دیتا ہے اور باقی آدھی رات کی تنہائی میں اس ڈھیر میں شامل کرنا چاہتا ہے جو نبی پاکر اسلام نے مجاہدین کے لیے غلے کے طور پر جمع کیا تھا اس کو سپائیوں نے پکڑ لیا ہے اور انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید چوری کرنے آیا ہے نبی پاکر اسلام کے سامنے پیش کیا گیا حقیقت حال آپ کے سامنے آئی تو آپ بھی عشبار ہو جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اپنے محافظوں سے کہ اس کی خجوروں کو لے جاؤ اور پورے ڈھیر کی اوپر سے پھیلا دو کہ اللہ اس کی نیت اور اس کے ارادے اور اس قدر خالص جو اس نے کام کیا ہے اس کی وجہ سے باقی سب ڈھیر میں بھی برکت نازل فرما دے اور کہیں ناظرین اکرام ایک ایسی مثال بھی سامنے آتی ہے جو شاید آج بھی ہمارے لیے نمونہ ہو عبرت کا نصیحت کا اور ہمارے لیے جذبات کا ایک سہلاب اس کے اندر موجود ہو کہ ایک اکیلی بھوڑی خاتون اپنے بچے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتی ہے اور لوگ چندہ دے رہے ہیں لوگ آپ کو مالا مال کر رہے ہیں لوگ مجاہدین کا سمان دے رہے ہیں لوگ تیاری کر رہے ہیں تو یہ خاتون آتی ہیں غزوہ تبوک ہی کے بات ہے اور ان کے ہاتھ میں ان کا ایک کمسن بچہ ہے اس کمسن بچے کو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے پیش کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس چندہ دینے کو میرے پاس فنڈ دینے کو میرے پاس مال دینے کو کچھ بھی نہیں ہے یعنی میرے پاس کوئی مال نہیں ہے میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے میری کل کائنات اور میری جمع پونجی یہ میرا اقلوتا بیٹا ہے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور آپ کے دفاع کے لیے اس بچے کو آپ کے ختمت میں دیتی ہوں اسے ساتھ دے جائیے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاتور یہاں تو پہلے ہی سواری کا انتظام نہیں ہو رہا دو دو تین تین لوگ سواریوں پر بیٹھ بیٹھ کے سفر کریں گے یعنی اتنا بڑا لشکر ہے پچیس تیس ہزار کا تیس ہزار کا تو ہمارے پاس تو اتنی کپیسٹی نہیں ہے سواریاں فراہم کر سکیں تو میں اس بچے کو کیا کروں گا لے جا کے تو اس نے کہا کہ آپ اسے ساتھ لے جائیں یہ میری خواہش ہے آپ قبول فرمائیں ہاں جب دشمن کے تیر یا دشمن کی تلواریں یا دشمن کے بھالے آپ کی طرف اٹھیں اور آپ کا دفاع کرنے کے لیے کوئی اور موجود نہ ہو تو میرے بچے کو سامنے اٹھا کر کر دیجئے گا آپ کا دفاع ہو جائے گا اور میں سمجھوں گی کہ میں نے اپنے رب کی اپنے رب کے راہ میں کچھ قربان کیا ہے یہ تھے صحابہ اور اس طرح سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو پہچانتے تھے اچھا یہاں پہ ایک اور میں پروگرم کے اختتام کے قریب ہے میں ایک اور مزید آپ کے سامنے حق آپ کا رکھنا چاہتا ہوں وہ حق ہے آپ کی نسرت کرنا آپ کی مدد کرنا اور یہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مرشاہت فرمانا فَالَّذِينَ آمَنُ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَتَّبَعُ النُورَ فَالَّذِينَ آمَنُ بِهِ وَعَزَّرُوهُ اس کی آپ کی توقیر کرے آپ کی تعظیم کرے وَنَسَرُوهُ اور آپ کی مدد کرے اب مدد کس طرح کی ہوتی ہے مدد دو طرح کی ہوتی ہے ایک مدد ہوتی ہے جو کسی کو ذاتی تحفظ چاہیے ہو وہ کمزور ہو وہ اکیلہ ہو اور اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ جو فیزیکلی اس کا ساتھ دے سکتے ہیں آپ دوستی کے حوالے سے اس کا ساتھ دے سکتے ہیں تو یہ ایک مدد ذاتی مدد ہوتی ہے دوسری مدد ہوتی ہے جو مالی مدد کی صورت میں ہوتی ہے یعنی مال دیا جاتا ہے پہلی صورت میں تعلق اور دوسری صورت میں مال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ پر مال بھی قربان کیا جائے اور آپ پر اپنی جان بھی قربان کر دی جائے لیکن آج تو آپ موجود نہیں ہیں تو آپ کا یہ جو حق اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَاللَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور عزت و توقیر کا باعث بنے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کا سبب کرتے ہیں یا آپ کی تعظیم کا حق ادا کرتے ہیں اور وہ لوگ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں یہ نصرت کرنا یعنی مدد کرنا اس کے دو پہلوں میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ایک آدمی آپ کی ذاتی مدد کرتا ہے آپ آپ کو کسی بھی حوالے سے آپ آپ کے سامنے ڈھال بنتا ہے آپ کی عزت و توقیر کے حوالے سے آپ کی حرمت و ناموز کے حوالے سے اور آپ کے یہ آپ کو ذاتی تحافظ فرام کرتا ہے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ابتدائی دنوں میں یہ ارشاد بھی کیا یہ پوچھا بھی کہ کون ہے جو میری حفاظت کا بندبس کرتا ہے کون ہے جو میری پہرداری کا نظام سنبھالے گا کیونکہ اس وقت حالات اتنے خراب تھے کہ ہر رات یہی لگتا تھا کہ دشمن مدینہ پر حملہ ور ہو جائے گا اور رسول اللہ علیہ وسلم اتنے چوکنہ تھے اتنے آپ بیدار تھے اس معاملے میں کہ آپ رات رات بر جو ہے وہ پلاننگ بھی کرتے تھے منصوبہ بندی بھی کرتے تھے مثال کے طور پر وہ بات یاد کیجئے کہ جب مدینہ کے ایک طرف سے کوئی جو ہے وہ بہت بڑا دھماکہ اس کی آواز آتی ہے تو لوگ ابھی آپس میں جمع ہو کے پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا ہوا اور پتا کرنا چاہیے کہیں کوئی دشمن حملہ ہو جائے ابھی یہ مشورہ کر رہی رہے تھے کہ ایک گھر سوار آتا ہوئے دکھائی دیتا ہے اور جب قریب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ نے پوچھا آپ نے فرمایا کہ جب اپنے گھروں میں سو جاؤں میں دیکھ آیا ہوں کچھ بھی ایسا نہیں ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو آپ اس قدر بیدار مقصد قائد تھے آپ نے یہ جو فرمایا کہ میری کون حفاظت کر رہے تھے تو حضرت اسطاد بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ آگے اور پورا ہتھیار بند ہو کر مسلح ہو کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آرام کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا واللہ یعصمکہ من الناس اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کسی حفاظتی حصار کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کی حفاظت کا بندبست اپنے ذمہ لے چکے ہیں واللہ یعصمکہ من الناس اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا لہذا آپ جو ہے وہ اپنی جان کی فکر مت کریں ذاتی تحفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وجہ سے آپ نے گردن باہر نکال لی اپنے گھر سے اور دوبارہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے گھر چلے جاؤ اللہ نے میری مدد کا اور میری حفاظت کا ذمہ اور بندبست خود اٹھا لیا ہے دوسرا اس کا اہم پہلو یہ ہے آپ کی ذاتی تحفظ کے حوالے سے جو آپ کو مدد چاہیے ہو سکتی ہے آپ نے جس وقت آپ پر ہر طرف سے حملہ ہوتا تھا اور آپ کے خلاف تلواریں بھی آزاد تھیں اور آپ کے خلاف پروپ گھنڈا بھی آزاد تھا تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو پانچ ایسے چیزیں جو آج تک کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی جو مخصوص امتیازی چیزیں آپ کو عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے وَنُسِرْتُ بِرْرُوْ بِمَسِیرَةَ شَهْرِنْ نبی پاک علیہ السلام کا روب دب دبا جلالت اللہ نے کافروں کے سینے پہ دشمنوں کے سینے پہ ایک ایک مہینے کی مسافت تک اس کو پھیلا دی یعنی ایک مہینے کی مسافت تک آپ کا روب اور دب دبا کفار کے سینوں پہ اور ان کے دلوں پہ آپ اللہ تعالی نے تاری کر دیا ہے اتنا آپ کا جو ہے وہ روب اور دب دبا تھا اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں روگرم کے آخر میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ کا سب سے بڑا دشمن ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ابو جہل ہیں اور ابو جہل کبھی کوئی موقع جانے نہیں دیتا جہاں رسول اللہ سلام کو پریشان نہ کرے اور آپ کے خلاف کوئی تشدد کا سلسلہ جو ہے وہ قائم نہ کرے لہٰذا نبی پاکر اسلام ایک دن وہ آیا تو آپ حتیم کے اندر نماز پڑھ رہے تھے آپ سجدہ ریز تھے تو اس نے کہا کہ آج تو جانے دو اور آئندہ کبھی ایسا ہوا اگر تو میں معاذ اللہ استغفراللہ یہ میں صرف اس کا جو ایک جملہ ہے وہ دوہراتا ہوں نقلِ کفر کفر نباشر اس لیے کہ نبی پاکر اسلام کے بارے میں ہم تو یہ الفاظ بھی نہیں دوہراتا سکتے تو اس نے کہا کہ میں معاذ اللہ استغفراللہ ان کی گردن پہ پاؤں رکھ دوں گا یہ اس نے دعویٰ کیا اور قسم اٹھائی اپنے جھوٹے خداوں کی اب پھر کوئی وقت آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معمول اور روٹین کے مطابق حتیم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو جہل داخل ہو جاتا ہے تو باقی جو قرائش ہیں چونکہ وہ شرارت پر امادہ رہتے تھے لہذا وہ باقی مجلسوں والے اس کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں کہ تم نے قسم اٹھائی تھی کہ تم اب جب یہ نماز پڑھیں گے تو تم ان کے ساتھ یہ سلوک کرو گے لہذا آج تمہارے وعدے کے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے ابو جہل آگے بڑھا اور اس نیت کے ساتھ آگے بڑھا کہ وہ یہ نازیبہ حرکت کر سکے لیکن اللہ تعالی نے آپ کی حفاظت کا کیسا بندبس کر رکھا تھا اور آپ کو کسی کی ذاتی مدد نہیں چاہیے تھی اللہ تعالی نے آپ کو ذاتی تحفظ کے حوالے سے لوگوں کی مدد سے ماورا اور بالا کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز پڑھ رہے ہیں یہ قریب آیا آپ سب نے حتیم کا جو حجاج ہیں آپ میں سے یا جو عمرہ کر کے آئے ہیں وہ دیکھیں انہوں نے کہ ایک جو دیوار ہے نامکمل سی ایک طرف سے وہ حصہ بیت اللہ اور اس دیوار کے درمیان جو حصہ ہے وہ حتیم کہلاتا ہے تو آپ یہاں نماز پڑھ رہے تھے وہ آیا اور قریب آیا اپنے ناپاک ارادے کے ساتھ اور جیسے ہی وہ نبی پاک علیہ السلام کے قریب پہنچا تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ اپنے ہاتھوں کو ایسے ایسے دکھیلتا ہوا پیچھے لوٹا پیچھے ہٹ گیا اور جب وہ پیچھے ہٹا اور لوگوں نے جب وہ واپس انہی مجلس میں گیا اس کا رنگ زرد تھا پیلا تھا اور ایسے لگا جیسے اس کی بدن سے خون نکال لیا اور کسی نے اتنا خوفزدہ تھا تو لوگوں نے کہا کہ تم تو بڑے بہادر بنتے ہو تم تو اونٹ کو مکہ مارتے ہو تو مر جاتا ہے تم تو اتنے بہادر شہزور شہ سوار تو آج تم ان سے ڈرگے ہو جو سجدے میں ہیں جو تمہارے مقابلے پہ نہیں ہیں تم بہت بڑے سردار بہت بڑے پہلوان تو کیا ہوا تو ابو جہل کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے یا ایسے اونٹوں کو دیکھا ہے جن کی کچھلیاں آج تک میں نے نہیں دیکھی ان کی کچھلیاں ایسی جو آج تک میں نے عرب کے کسی اونٹ کی نہ دیکھی ہوں اور قریب تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا بندورس کر رکھا تھا ناظرین کرام پروگرم کا وقت ختم گوا ہے نبی پاک اسلام کے حقوق آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں اور مزید انشاءاللہ آپ جو ذاتی تحفظ سے بالاتر تھے اور مالی مدد کی آپ کو ضرورت نہیں تھی یہیں سے انشاءاللہ آپ کے سامنے کل دوبارہ پیش ہوں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر و آفیت کے ساتھ رکھے رسول پاک اسلام کی سنت اور آپ کی اتباع کی ہر وقت نظرت ہمیں عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین